اس کے لیے چھے چیزوں پر مشتمل ایک گھرے لئے علاج ارس کرتا ہوں بہت ہی پیارا ہے بہت ہی جامع ہے اگر آپ بنا سکیں تو بہت اچھا ہے سالب پنجا ایک جڑی بوٹی آتی ہے یہ آپ لیلیں ساٹھ گرام اس کے ساتھ دوسری جڑی بوٹی ہے اسگن ناگوری اسگن ناگوری پہلے کہا میں نے سالب پنجا دوسری ہے اسگن ناگوری یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں اب کرنا کیا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے پیسنے کے بعد اس کو الک رکھلیں پھر آپ نے لینا ہے گھی گوار ایلو ویرہ جو ہوتا ہے اس کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے گوار پٹھا بھی شاید کھا جاتا ہے تو یہ آپ نے لینا ہے ایک پاو اس کو چھیلیں اور دھولیں چھیلنے کے بعد اس کا گودہ نکال کے اس کو اچھی طرح دھولیں دھولنے سے اس کی کروات دور ہو جائے گی ورنہ آپ کا جو بھی بنایں گے وہ سب کڑ우 ہو جائے گا کھا نہیں پائیں گے اس کو چھیلنے کے بعد اس کا جو گودے کی مقدار ہے وہ ہونی چاہیے دو سو پچاس گرام ایک پاؤ دوسری جو دو چیزیں تھیں وہ تھی ساٹھ ساٹھ گرام اسگنہ گوری سالب پنجا اس کو پیسنا ہے وہ اس کو الگ رکھنے پیس کر ایک پاؤ گودے نکالنے کی گواہ رکھا اب اس کے اندر یہ تین چیزیں اور ہیں ادرک آپ نے لینی ہے تازہ بادار سے بغیر کیمیکل سے دھلیوی ادرک ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے اگر کیمیکل کی دھلیوی لیں گے تو پھر وہ فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے تو پورے یوں کے لئے مارکیٹ میں ڈھونیں گے تو شاید ایک آدھ ٹھیلے پر کہیں آپ کو دکان پر ملے جو بغیر کیمیکل کی دھلیوی ہوتی ہے تو کیمیکل سے پانی سے اس کو دھویا جاتا ہے جس سے وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے کچھ شاید وزن میں اضافہ ہو جاتا ہوگا بارال آپ نے وہ بول کر لینی ہے کہ بغیر کیمیکل کی دھلیوی مجھے ادرک دیں تو وہ ہوگی تھوڑی سی مہنگی مگر وہ اس کے لئے گھر میں ویسے سالن وغیرہ میں بھی اسی کا استعمال کرنا چاہیے تازہ ادرک آپ نے وہی ساٹھ گرام لینی ہے یہ اب کرنا اس کا کیا ہے کہ تمام چیزوں کو گھی گوار کا گودہ ہے اور یہ ازگن ناغوری وغیرہ ان تمام چیزوں کو تین پاؤ شہد آپ لینے شہد کو چولے پر برتن میں رکھیں اور اس کو تھوڑا سا گرم کریں پھر یہ تمام چیزیں اس میں ڈالنے ہیں یعنی کہ ادرک بھی آپ نے ساٹھ گرام ڈالنی ہے سالف پنجہ ساٹھ گرام ازگن ناغوری ساٹھ گرام اور ایک پاؤ گھی گوار کا گودہ جو تھا وہ آپ نے ڈال کر اس کو اچھی طرح پکا لینا ہے اور آخر میں پھر آپ نے پیسیوی تین گرام زافران اس میں ڈالنی ہے تین گرام تین ماشا زافران اس میں ڈال کے اس کو رکھ لیں اور پھر کسی خوشک برتن کے اندر اس کو سمال کر رکھ لیں اور صبح و شام ایک ایک چمچ کھائیں انشاءاللہ یہ کیلشم کے لئے بہت بہترین ہے ہاتھ پاؤں کے دردوں کے لئے جوڑوں کے درد کے لئے کمر کے درد کے لئے آنکھوں کے لئے دماغ کے لئے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے سبی کے لئے بہت ہی مفید چیز ہے اپنی اپنی صحت کے اعتبار سے جتنا آپ کھا سکیں یعنی ایک ایک چمچ اگر آپ اس کو دوسرے لیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا اور جو شوگر والے ہیں وہ میں نے پہلے نسخہ عرض کیا تھا وہ استعمال کر لیں انشاءاللہ سردیوں کے حوالے سے اچھا ایک ترتیب بن جائے گی کہ اللہ نے چاہا تو سردیوں میں تکلیف نہیں ہوگی سردیاں اچھی گزر جائیں گی یہ نہیں ہوگی پرابلم نہیں ہوگا بہت اچھی بات بتائیے آپ نے خلیل بھائی اللہ آپ کو برکت دے ماشاءاللہ دوبارہ اگر آپ یہ سننا چاہیں تو یہ آپ جو مدنی چینل لائیو فیس بک پیج ہے وہاں سے جا کے آپ اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں یہ کہا گیا تھا جی آپ کا مدنی چینل کتنے بجاتے آتا ہے یہ بتا دیں تو ہفتے والے دن ٹائم کیا بتا ہے دوبارہ بتائیے گا ہفتے